درود ایک ایسا عمل ہے اس وقت ہر شخص کو قسرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام کی عادت بنانی جائے یہ ذہن میں رکھی ہے مدینہ سے خیرات آتی ہے گھر میں براکات ہوتی ہیں زندگی کے نقشے بدل جاتے ہیں رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف یہ کتاب شروع بھی درود و سلام سے ہوتی اور ختم بھی درود و سلام پہ ہو جاتی موٹی کتاب ہے اور تمام سلاسل کے اولیاء بالخصوص سلسل چشتیہ کے وظیفے کے طور پر روزانہ اس کتاب کی ایک منزل پڑھتے ہیں سات منزل مقرر ہیں اور جمعہ کو شروع کی جاتی ہے بعض سلاسل میں کسی اور دن کو شروع ہوتی ہیں روزانہ ایک منزل پڑھنی ہوتی ہے اور پھر جمعہ تک وہ پوری کتاب منزل منزل ختم ہو جاتی ہے روز بندہ تلاوت کرتا تو یہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے وہ بہت بڑے ولی بھی تھے اور بہت بڑے حالب بھی تھے حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی ان سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا بڑے غور سے سننا کبھی مقام کیا تھا ہماری بو بیٹیوں کا وہ کہنے لگے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود و سلم سے بھری ہوگی پوچھا گیا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا تو فرمانے لگے کہ میں مصر کے کسی علاقے میں تھا تو زور یا اثر کی نماز پڑھنی تھی اور ابھی وضو بھی کرنا تھا تو میں پانی کی تلاش میں نکلا کافی تلاش کے بعد مجھے ایک کونہ نظر آیا کونہ پہ پہنچا میں لیکن وہاں ڈول اور رسی نہیں تھی تو میں پریشان ہوا کہ پانی بہت گہ رہا ہے تو اب پانی کیسے نکالوں اسی پریشانی میں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو فرماتے ہیں یہ کونہ تھا اور کونہ کے ساتھ جڑواں کسی غریب کا کچھا سا گھر تھا اس گھر کے پیچھے کونہ بنا ہوا تھا کیسے ہیں اس گھر کی چھت پر نا چھ سات سال کی بچی کھیل رہی تھی چھ سات آٹھ سال کی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ پانی بہت گہ رہا ہے اب پانی کیسے نکالوں اس بچی نے کھیلنا جھوڑ دیا اور میری طرف دیکھ اور مجھے کہنے لگی من انت کون ہے آپ میں نے کہا آنا محمد بن سلیمان الجزولی اپنا نام بتایا میں نے اور ان کے نام کا ڈنکا پورے مصر میں بجتا تھا تو لڑکی حیران ہو کے پوچھنے لگی چچا جان کیوں پریشان کھڑے تو میں نے کہا بیٹی میں نے وضو کرنا تھا کوئے پہ آیا ہوں پانی بہت گہرا ہے ڈول اور رسی نہیں ہے اب پریشان ہوں کے پانی کیسے نکالے فرماتے ہیں میری بات سن کر بچی ہنس پڑی اور ہنس کر کہنے لگی بچی بولتی تھی تو مو سے پھول جڑتے تھے بڑی فسیح و بلیغ بچی تھی ہنس کر مجھے کہنے لگی کہنے لگی چچا بڑے افسوس کی بات اور بڑی حیرت کی بات تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کوئے سے پانی بھی نہیں نکلتا بڑی حیرت کی بات نام سے مصر گونج رہا ہے اور پانی نہیں نکلتا کوئے سے وہ فرماتے ہیں میں سمجھا کہ بچی نے میری بات نہیں سمجھی میں نے اسے کہا میں نے کہا میری بیٹا میں نے تجھے بتایا ہے پانی بہت گہرا ہے دول بھی نہیں ہے رسی بھی نہیں ہے تو دول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکالو فرماتے ہیں بچی چھت سے نیچے نہیں اتری اوپر سے جھگ گئی کونے کی طرف جھک کر مجھے کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالنا ہے کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس بچی نے کوئے میں تھوک دیا تھوک پھینکی کوئے میں کہتے ہیں لوگوں میں اندازہ نہ کر سکا کہ بچی کا تھوک نیچے پہلے پہنچائے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا ہے کوئے فوارہ بن گیا کناروں سے پانی باہر نکلنے لگا اور وہ کہنے لگی چچا کر لیں وضو پانی یوں نکال گیا اب کر لیں وضو فرماتے ہیں پانی کناروں سے باہر جا رہا تھا مجھے تو وضو بھول گیا میں نے یوں ہاتھ چھوڑے میں نے کہا میری بیٹی آپ وضو بعد میں کروں گے اکسے موکے بلہ بیمار نلتے ہاں ذہل منزلہ بیٹی میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے بتاں چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے کہ تیرے تھوک کے چند کترے کوئے کو منقلب کر دیتے ہیں مسترب کر دیتے ہیں ہس پڑی میری بات سن کر کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے ہیں میں نے کہا میں تیرے مو سے سننا چاہتا ہوں چھوٹی سی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے تو ہنس کر کہنے لگی چاہ چاہ سن بے کسرتی صلاتِ اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری چھوٹی عمر نہ دیکھ اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود و سلام پڑتی رہتی چاہ چاہ میں سے ہیلیوں میں کھیلتی ہوں تو اپنے نبی پہ درود پڑتی رہتی میں کھانا بھی کھاؤں تو نبی پہ درود پڑتی رہتی اور چاہ چاہ جو زبان ہر وقت مصطفیٰ پہ درود پڑتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں اب کر لے وزر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اس بچی کی عمر دیکھ کر اور یہ قرامت دیکھ کر فرماتے ہیں میں جب پانی کی طرف جھکا تو بچی نے مجھے آواز دی چاہ چاہ جانتے ہیں وہ کون ہیں کہ جن پر درود پڑھ کے یہ رتوے ملتے ہیں میں ہس پڑا میں نے کہا قربان جاؤں میری بیٹی میں انہیں جانتا تو ہوں لیکن لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ ہے تو بتا وہ کون ہے کہتے ہیں بچی بولتی تھی تو پھول جڑتے تھے پھر کہنے لگی چاہ چاہ بتاؤں وہ کون ہے میں نے کہا کون کہا اذا مشاہ فی البر الکفر تعلق تلوہوش بی ادیالی چاہ چاہ وہ وہ ہیں کہ اگر جنگل میں بھی چلے جائے نا تو ویشی درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کی کملی سے لپٹ جاتے ہیں وہ اتنے قریم ہیں اتنے رحیم ہیں کہ ویشی درندے بھی اس کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں چچا آپ کر لیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لپوں گا جو پوری درود و سلام سے بری ہوگا ہے سرگودہ کے علاقہ میں میں خطاب کر رہا تھا تو ایک بزرگ نہ رو رہے تھے بچی کے سواقے تو بعد میں مجھے ملے تو فرمانے لگے کہ بیٹا آپ اس بچی کی بات کر رہے تھے میں یہ سوچ کے رو رہا تھا کہ اس کی ماں کیسی ہوگی کہ جن کے گھر کی چھ سات سال کی بچی کا مقام یہ ہے اس کی ماں کا رتبہ کیا ہوگا اس لیے کہ یہ رنگ ماں سے چڑھتے ہیں بچیوں سے یہ باپ سے اولاد پہ رنگ چڑھتے ہیں اور باپ اگر باپ باداروں میں عوارہ گردی کرے اور ماں گھروں میں انڈیا کی فلمیں دیکھیں تو پیدا ہونے والے بچے سلمان تاثیر بنتے ہیں سلمان رشدی بنتے ہیں اور اگر ماں تحجد گزار ہوں اور باپ مسجدوں کی زینت بنے رہے تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے کوئی خادم حسین رضوی بنتا ہے لے بائی لے بائی لے بائی لو بائی لے بائی موسیقی